دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ کیول ایک چیز کے استعمال سے اپنے بالوں کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں بالوں کے جھڑنے کو روک سکتے ہیں بالوں کو جڑ سے مضبوط بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ریمیڈی کو بنا کر آپ اسٹرور بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے استعمال سے ہی آپ کے بالوں کی لمبائی تیجی سے بڑھنے لگے گی بالوں میں چمک آئے گی بال جڑ سے مضبوط ہوں گے تو چلیے دوستو اس ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے میتھی فینیو گرک سیڈ میتھی کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے ہمارے سہب کے سانتھی ساتھ ہمارے سوندرے کے لیے بھی فینیو گرک سیڈ بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے میتھی کے جو بیج ہوتے ہیں فینیو گرک سیڈ ہوتے ہیں دوستو بالوں سے جڑی ہوئی سبھی سمسیاں کے لیے رام بانڈ علاج ہے کیونکہ میتھی کے بیجوں میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے گنجے پن کی سمسیاں تک دور ہوتی ہے میتھی کا استعمال کرنے سے میتھی میں بھرپور ماترہ میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو کی ہمارے بالوں کو عمر سے پہلے سفید ہونے نہیں دیتا ہے یعنی آپ اس کا ریگولر استعمال کرتے ہیں بالوں کی جڑے سٹرانگ ہوں گی جسے کی بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا گرنا رکے گا بال آپ کے گھنے ہوں گے بال لمبے ہوں گے دوستو آپ یعنی کیول بالوں میں تیل لگاتے ہیں تو بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کو وہ پوشن نہیں ملے گا جو اس ہیئر آئل سے ملے گا کیسے بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو میتھی لینا ہے آج میں آپ کو میتھی کا جو تیل بنانا بتا رہی ہوں دوستو دو الگ الگ طریقے بتاؤں گی جو طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ اس طریقے سے اس تیل کو بنائیں آپ چاہیں تو کھڑی میتھی کے بیجوں کو بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر میتھی کو گرائنڈنگ چار میں ڈال کر گرائنڈ کر کے آپ اس کا فائن پاؤڈر بنا کر بھی تیل میں استعمال کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں دوستو کھڑے بیج بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اسے ڈائیٹ گیس کے اوپر بھی پکا سکتے ہیں یا سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک سے دو دن آپ رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے میتھی کے بیج اچھی طرح سے تیل میں پھول جائیں گے اس کے بعد آپ کو اس اوائل کا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میتھی کا پاؤڈر ہے اس طرح سے میں نے بنایا ہے میتھی کا پاؤڈر اور میتھی کے دانے دونوں چیز آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دونوں میں سے کسی ایک چیز کا آپ کو استعمال کرنا ہے جو میتھی ہوتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں وٹامین سی ہوتا ہے گنجے پن کی سمسیہ کو دور کرتے ہیں میتھی کے بیج نکوٹینک ایسیڈ ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو کلین کرتی ہے ہمارے سکیلپ میں یدی ڈینڈرف کی سمسیہ ہے ہمارے بالوں میں بہت زیادہ روسی کی سمسیہ ہے اسے بھی دور کرتا ہے میتھی کا پاؤڈر میتھی کے بیج اس تیل کو سپتہ میں تین بار آپ کو اپنے بالوں پر لگانا ہے دوستو بالوں کی تو کیئر کرنا ہی پڑتی ہے تو ہی بال ہیلڈی رہتے ہیں یدی ہم دھیان نہیں دیتے تو ہمیں بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے بال جڑ سے کمزور ہو کر بال جڑنے رکھتے ہیں اس لئے ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ سبتہ ہمیں تین بار بالوں میں بہت اچھی طرح سے آئلنگ کریں ایسا نہیں کہ آپ نے بالوں میں تیل لگایا اور تھوڑی دیر بعد جا کر آپ نے شیمپو کر لیا آپ کو وہ اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا آپ کو تیل کو بالوں میں رات بھر لگا کر رکھنا ہے تاکہ آپ کے ہیئر سیل کو بڑی اچھا نریشمنٹ مل سکے پوشک تتو مل سکے اور وہ سٹرانگ ہو جائیں تو اس تیل کو بنانا بہت ہی آسان ہے دوستو آپ یہاں پر لیں گے میتھی کے دانے دو چمچ میں نے میتھی کے دانے لیے ہیں آپ یہاں پر میتھی کا پاودر بھی لے سکتے ہیں اور اب آپ کو ڈالنا ہے دوستو یہاں کم سے کم چھے بڑے چمچ ناریل کا تیل اس سمیں ہم سرسو کے تیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ مسترڈ آئیل گرمی کے موسم میں اور بھی زیادہ گرم کرتا ہے ہاں ونٹر سیزن میں آپ لوگ سرسو تیل کا مسترڈ آئیل کا استعمال کر سکتے ہیں بالوں کے لیے بہت فائدی مند ہے پر انتو تھنڈ کے موسم میں تھنڈ کے موسم میں کریں گرمی میں تو آپ کو یہی استعمال کرنا ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل تھنڈا بھی ہوتا ہے سبھی طرح کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے اور زیادہ سبھی کے گھروں پر ہوتا ہے تو ناریل تیل جو ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے سکیلپ کو بہت اچھی طرح سے نریش کرتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ناریل تیل ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس میتھی کے بیجوں کو ایسے ہی تیل ملا کر بوٹل میں بھر کر رکھ لیں آپ کو میتھی کے بیجوں کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے دو دن آپ چاہیں تو اسے بوٹل میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں تاکہ دھوپ کی گرمی سے بھی یہ تیل اچھی طرح سے پک جائے نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں بھی اسے ٹیبل کے اوپر کہیں رکھ دیں تاکہ میتھی کا سارا نیوٹریئنٹس پوشت تا تو اس تیل میں آ جائے اور یہ ایک ایسا میزیکل ہیئر آئل ہے دوستو جو کی آپ کے بالوں کی لمبائی کو دگنی تیجی سے بڑھائے گا سفید بالوں کی سماسیاں بھی دور ہوگی یہاں پر میں نے ایک چھوٹا چمچ بھر کر میتھی کا پاودر بھی ڈال دیا ہے کیونکہ میتھی کا پاودر بہت فائن روپ میں ہے اور بھی تیجی سے تیل تیار ہو جائے گا میتھی کے بیجوں کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا یا پھر دھوپ میں رکھیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا میتھی کا پاودر تیجی سے تیل میں مکس ہو جائے گا اس تیل کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسے ہی اپنے بالوں پر لگانا ہے یہ بالوں پر چپکے گا نہیں اوئل لگے گا آپ کے بالوں میں صرف رات بھر لگا کر رکھیں مالش کرتے ہوئے لگائے جتنا بڑھیا ہم اپنے بالوں کی اپنے سکیلپ کی مساج کرتے ہیں اتنا ہی بڑھیا بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور جب بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے تو ہیئر گروتھ ہماری امپروو ہوتی ہے تو ہمیشہ مساج کرتے ہوئے تیل لگائے بالوں کو سب سے پہلے موٹے دات والی کنگھی سے بالوں کو سلجھا لیں اس کے بعد ہی آپ آئلنگ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کے بال بہت ہیلڈی ہیں بہت اچھا دھیان رکھتی ہے اور ہمارے جو بھی ریمیڈی زیادہ سوٹ کرتی دوستو وہی ریمیڈی آپ تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ آپ کو بھی اس کا بہت اچھا فائدہ مل سکے بینیفٹ مل سکے دوستو اور اپنے اوپر ٹرائے کرنے کے بعد ہی ہم لوگ آپ تک یہ ریمیڈی لے کر آتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کی نقصان کریں آپ کے بالوں کو سب ہی چیزیں ہیلڈی ہیں چاہے آپ میتھی کے بیجوں کی بات کریں میتھی کا پاؤڈر یا ناریل کا تیل تو اس ریمیڈی کو جرور ٹرائے کریں پورے سکیلپ پر آپ کو مساج کرتے ہوئے ہی اسے لگانا ہے اس کے بعد جو تیل بچ رہا ہے دوستو آپ چاہے تو کسی بوٹل میں سٹور کر لیں اور تیل ختم ہو جائے تو واپس آپ اس میں تیل ڈال سکتے ہیں میتھی کا جو بیج ہوتا ہے دوستو ہمارے بالوں کی ساری پریشانی کو دور کرتا ہے تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھا لگ رہا ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور سانتیزان ٹپس ٹیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں میتھی کے بیجوں میں بھرپور ماترہ میں iron, potassium, vitamin C بہت سارے nutrients ہوتے ہیں ہمارے سکیلپ کو healthy رکھتا ہے میتھی کا تیل اور ہمارے بالوں کی لمبائی کو تیجی سے بڑھاتا ہے سفید بالوں کی سمسیا کو جڑ سے سماپت کرتا ہے فینوگرک سیڈ آئل ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب